اس میں کوئی سیاسی سوال آج میں نہیں لوں گی اس کا بھی بہت موقع انشاءاللہ آئیں گے تو میں آپ سے کرتی رہوں گی بات چیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ شورٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائیں چھبیس تاریخ کو الیکشن ہوا چیف منسٹر کا اور اس کے بعد میں نے جو پہلی تقریر کی اس میں میں نے کچھ وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ اور وہ وعدے جو ہے ان کا ان کی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت کم عرصے میں ان کی تکمیل کا آغاز ہو گیا ہے اور سب سے پہلے جب یہ الیکشن میرا ہو رہا تھا تو مجھے فکر تھی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بلکل کچھ دنوں کی دوری پہ ہے ہمیں تو کچھ ہفتے بھی نہیں ملے تو ابھی 26 کو میں نے اوٹھ لیا ہے آج 9 دن ہوئے اور ایک اچھا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی میری سوچ تھی اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دے مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں کتاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گوڈز جو ہیں تو میں مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنٹی لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں نواز شریف صاحب کا بھی اجنڈا یہ تھا ان کا بھی مشن یہ تھا اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنریز کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کے اس طرح کی ایکسسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشک ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی تو یہ اپنی نویت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسسائز ہے اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آپ جب روزے سے انسان ہوتا ہے اس کو جب کیوز میں کتاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں کہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے گھنٹوں جو انتظار کی زہمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کے دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں تو اس کے لئے ایک بڑی ہیرویک یہ ٹاسک تھا ہیرویک چیلنج تھا اور اس کے لئے ہمیں اسی مینٹیوٹ کی ایکسسائز کرنی پڑی ہے تو میرے پاس یہ گورنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنٹ کے لوگ بیٹھیں ادھر بھی بیٹھیں پیچھے بھی بیٹھیں تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت تیڈیس کام تھا بہت پینٹ سٹیکنگ لی کرنے والا کام تھا اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لئے مٹیریلائز کرنے کے لئے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسسائز کی اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے جس میں دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں جس کے اندر ہماری پولیس دپارٹمنٹ شامل ہے جس کے اندر ہمارا پی آئی ٹی بی شامل ہے جس کے اندر ہماری پولیس دپارٹمنٹ شامل ہے جس کے اندر ہمارا پی آئی ٹی بی شامل ہے جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں جس میں انڈسٹریز ہے یہ سب اس میں شامل ہیں جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے چیف سیکریٹری صاحب شامل ہے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں بہت کلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا افیکٹیولی ڈیزائن کیا اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگے بان پیکج رکھا ہے اس کی جو تعداد ہے ہیمپلز کی وہ ہے سکس تقریباً ساڑھے چھے ملین but 6.472 to be precise اور جو فیملیز یہ اس فیملیز کا نمبر ہے 6.472 اور اس میں جو انڈویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک criteria ہے کہ اتنے لوگ included ہوں گے تو یہ سوا تین کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دیلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ اب اس میں بہت مشکلات تھیں کچھ governance کے structure میں مشکلات ہیں جو systems unfortunately ہیں نہیں جب مجھے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے بی آئی ایس پی کا جو data ہے اور جو اب نادرہ کا کچھ data collect ہوا ہے جس کے اندر چھباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک exercise کی تھی پچھلے رمضان میں جس میں لوگوں کو free آٹا ملا تھا تو نادرہ نے وہ لوگ جو free آٹے کے لیے آئے تھے وہ register کیے اور ان کو پھر filter کیا ان کو اپنے data میں شامل کیا تو کیونکہ کوئی data موجود نہیں ہے جو کہ ایک serious flaw ہے اگر government نے کوئی subsidy دینی ہے government نے کوئی relief package دینی ہے government نے کوئی بھی کسی بھی sector کو کوئی relief دینی ہے تو government کے پاس کوئی data نہیں ہے تو یہ ایک serious flaw ہے جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح bridge کیا ہے کہ بی آئی ایس پی کو اور نادرہ کا جو data تھا اس کو ہم نے club کر دیا ہے اس کی ہم نے sifting کیا اتنے کم وقت میں اور صرف اس کی جو digital scanning اور sifting نہیں ہوئی on ground بھی اس کو districts پہ جب وہ data ڈیوائیڈ ہوا کیونکہ یہ سوہ تین کروڑ لوگ تھے تو سوہ تین کروڑ کا جو district wise ان کا division wise اور اس کے بعد district wise جو ان کے حصے میں districts کے حصے میں beneficiaries آئے اس کو انہوں نے ground پہ door knocking کے ذریعے verify کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا social media پہ بہت videos بھی district administrations نے ڈالی اس میں door knocking ہوئی ہر address کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹ 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 آیا گیا اس سے جو information ہے وہ لی گئی اور یہ ensure کیا گیا کہ جو address دیا گیا ہے وہ beneficiary کیا اسی ایڈریس پہ رہتا ہے تو یہ بہت بڑی exercise تھی جو دنوں میں انہوں نے ماشاءاللہ مکمل کی اس کے لیے انہوں نے various government departments سے multiple teams لیں district administrations نے جنہوں نے گھر گھر جا کے اس data کو verify کیا تو اب ہمارے پاس بہت بڑی تعداد تک ہم بیسے above and beyond our expectations ہم expect نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں data اس طرح سے یہ لوگ on ground جا کے physically اس کو verify کریں گے تو data compromised ہے اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں اس میں کچھ gaps بھی ہیں لیکن ابھی پنجاب government کے پاس صرف یہی data available ہے تو ایک خوشی کی خبر یہ ہے کہ آنے والے تین سے چار ماہ میں ہم ایک پورے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا سروے کریں گے اس میں جو exact تعداد ہے جو کس category میں کون fall کرتا ہے کس کی ساٹھ ہزار سے زیاد انکم ہے کس کی کم ہے کس ساڑھ ہزار سے کم انکم ہے وہ سب کو ہم جو ہے اس ڈیٹا میں لے کر آئیں گے تاکہ اگر گورنمنٹ کوئی ریلیف دینا چاہتی گورنمنٹ کوئی مستحقین تک پہنچ نا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کو exactly پتاؤ کہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام میں سے کون وہ لوگ ہیں جو اس کے حق دار ہیں اور یہ صرف میرے لئے ایکسسائز نہیں یہ آنے والی تمام پنجاب حکومتوں کے لئے جو چیف منسٹرز ہوں کے ان کے لئے ایک یہ ڈیٹا اس کی نیچر ایولوشنری ہوگی یہ جو ہے یہ ڈائنامک ڈیٹا ہوگا یہ بدلتا رہے گا لیکن ایک سسٹم آ جائے گا جس میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا دیٹا سفٹنگ وہ گھرگر جا کے ہم نے ویریفائی کیا اس کے بات مرحلہ آیا میں سب کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر سیمپلنگ ہے کوالیٹی ٹیسٹنگ جس کو کہتے ہیں پھر ڈیلیوری میکنیزم ہے پھر اس کی مونیٹرنگ ہے اور ٹرانسپرنسی ہے اس کی تو پروکیومنگ لیکن ایک ہیمپر کی جو کاسٹ ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیسٹرکس میں فرق نہیں ہے لیکن جب آپ اس میں کیونکہ ڈیسٹرکس ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے ڈیسٹنسز کے حساب سے ہم نے جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہیں وہ کیلکیلیٹ کی ہیں تو لہور میں ڈیسٹنسز ڈیفرنٹ ہوں گے ساؤت پنجاب کے جو علاقے ہیں اس میں دور دراز کیونکہ یہ علاقے اس میں شامل ہیں تو اس میں ٹرانسپورٹ کی جو کاسٹ ہے اس میں ویرییشن ہوگی لیکن وہ بہت کم ہے تو بیسکلی یہ پروکیومنٹ ساری ہو چکی ہے پیکنگ ہو رہی ہے اس وقت بلکہ ڈیلیوری بھی ہم نے جو ایک اس کا پائلٹ رن ہے وہ شروع کر دیا ہے اور تقریبا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی ہم نے ڈیلیوری کر لی میرے خیال ہے اسی ہزار کے قریب ہم ڈیلیوری کر چکے ہیں یہ اگر آپ کو یہ نظر آرہا سکرین پہ تو یہ آپ لائیو ڈیش بور چل رہ ہے اس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ today's distribution کتنی ہوئی ہیں 23,897 اور یہ ابھی پائلٹ رن ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کوئی جو بھی مشکلات کیونکہ اپنی نویت کی پہلی ایک اور یہ جن کو ہم نے آئیرن آؤٹ کرنے تو ہم نے یہ وقت سے پہلے لانچ کیا اس کا ہم نے ایک پائلٹ رن کیا total distributions آپ دیکھیں اور یہ چنیویس لی چینج ہوتا رہے گا یہ دائینامک ہے جیسے انکریز ہو رہی ہیں یہ چینج ہو رہا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جن فیمیلیز کو میں نے بتا دیا جن ہم نے جن citizens کو ہم نے serve کیا جو individuals اس میں شامل ہیں وہ دیکھیں پانچ لاکھ پندرہ ہزار ترپن وہ لوگ ہیں اس کے علاوہ جو یہ اس طرح سے اس کی ہم نے کی ہے اس کے اوپر ہم live dashboard میں میں بعد میں آتی ہوں لیکن sampling quality control اب آپ کسی نادار کو اس کا حق اس کی دیلیز پہ پنچ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو بھی market سے آپ سستے دامو available ہے آپ وہ پیک کریں اور لوگوں کے گھر میں دیں تو ہم نے اس کا quality insure کی ہے ایک hamper کے اندر 10 kilo آٹا ہے 2 kilo چینی ہے 2 kilo گھی ہے 2 kilo چاول ہے 2 kilo بیسن ہے تو ہم نے یہ tier 1 اور tier 2 گھی ہم نے فر اگزامپل میں نے انکو کہا تھا کہ جو quality کا گھی ہے tier 1 اور tier 2 میں اب ان brands کا نام پر لینا نہیں چاہتی لیکن وہ brands ہم نے list کے اور tier 3 کا ہم نے کوئی گھی میں شامل نہیں کیا تو ہم نے best quality گھی دیا ہے best quality آٹا دیا ہے best quality چاول دیا ہے best quality چینی دیا best quality basin بھی رکھا ہے تو اس کا جو سب A category ہے اس میں ہم نے B category یا C category نہیں ڈالا اور quality control کے لیے ہم نے source پہ لوگوں کو بٹھایا ہے اس کے دو main teams ہیں ایک district administration ہیں اور دوسرا Punjab food authority ہے جو وہاں پر packing ہو رہی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے وہ quality control کر رہے گھی جب source ہو رہا ہے تو وہ mils پہ بیٹھے ہیں وہ quality control کر رہے اسی طرح وہ allowed ہوئے باقی allowed نہیں تھے وہ ہم نے نکال دی ہیں رگرس سیمپلنگ ہوئی ہے اس کی اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے سیمپلز کو approve بھی کیا بہت سارے سیمپلز کو reject بھی کیا چار mils کو ہم نے سیل بھی کیا جو low quality product دے رہے تھے ہمیں تو جو اور اس کے علاوہ بھی میں نے district administrations کو کہا ہے کہ جب packing ہو رہی ہو تو check کریں random checking کریں ایک ایک تھیلے کو کھول کر دیکھیں کہ جتنا کھول سکتے ریندم دی اس کو دیکھیں کہ items پورے ہیں quality کیا ہے تو quality control جو ہم نے ہر level پہ implement کی ہے اسی طرح دیلیوری میکنزم یہ بھی اپنی نویت کی پہلی ایکسرسائز ہے کبھی home delivery government نے نہیں کی غریب کے door step پہ delivery نہیں ہوئی تو یہ بھی اپنی نویت کی ایک پہلی exercise ہے میں نے اس delivery mechanism کو پی آئی ٹی بی فیصل یہاں پر بیٹھے ہیں پی آئی ٹی بی نے فیصل نے help کی اپنی بہت اچھی contribution انہیں دیئے تو delivery mechanism کو first ever time ہم نے digitize کر دی تو یہ پورے کا پورا mechanism جو delivery کا digitize ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں پی آئی ٹی بی نے اس کے لیے ایک special android app بنائی ہے اور وہ app جو ہے وہ delivery teams کے لیے جو government کی delivery teams ہیں جن کو ترتیب district administrations نے دیا ہے جس میں various government departments کے لوگ شامل ہیں وہ delivery teams ہیں اپنے beneficiaries کی تعداد کے حساب سے وہ delivery teams جو ہیں ان کو constitute کیا گیا UC وائز محلہ وائز اور وہ ان delivery teams کے ساتھ کیونکہ ایک untoward incident سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایک truck جا رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے carriage جس کے اندر یہ hampers ہیں تو اس کو کسی بھی ایسے ایک ناخ خوش گوار واقعہ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں پولیس کے ساتھ اس کو مان کیا ہے سیکیورٹی دیا ہے پوری اس کو اور اس کے بعد یہ پی آئی ٹی بی کی جو انڈرویڈ ایپ ہے یہ ڈیلیوری ٹیمز کے لیے بنائی ہے جب وہ ایک ڈیلیوری لے کر ایڈریس کے مطابق کسی ایڈریس پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا چھناکتی کارڈ اس کو سکین کریں گے وہ ہم اب آپ کو سکرین پہ دکھاتے ہیں آئی ڈی کارڈ اس کا سکین ہوا پھر اس کو QR کوڈ جو ہے وہ اس کا سکین ہوگا آپ دیکھیں ساڑھے چھے ملین ہیمپرز ہیں ساڑھے چھے ملین QR کوڈ ہیں ہر ہیمپر کے ایک QR کوڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ساڑھے چھے ملین ہمپر جو ہے وہ فولی ٹریک ہے پھر وہ آپ کا QR کوڈ کو سکین کرے گا اور اس سکین میں آپ کو پتا چل جائے گا ID کارڈ کے سکین سے QR کوڈ کے سکین سے کہ کس لوکیشن پہ وہ ہمپر ڈلیور ہوا کس کو ڈلیور ہوا کس ڈیٹ پہ ڈلیور ہوا کس ٹائم پہ ڈلیور ہوا اور اس کے ساتھ یہ سٹیمپ ہو جائے گا اس کے اوپر اس کے ساتھ پکچر آف ریسیور ہم نے لی ہے وہ جو ہے ہم اس کو خفیہ رکھیں گے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو چیز ہے عوام کا ڈیٹا ہے پکچر ہم نے لی ہے تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ رہے اور ڈوپلیکیشن نہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ان کا حق ملے تو یہ لائیو ڈیٹا ان کے پاس جو میں آپ دکھا رہی تھی کہ اتنی ڈلیوری ہو گئی ہے اتنے ہزار ہمپر ہم نے ڈیلیور کر دیا وہ اسی سسٹم کے تحت ہے ایک دفعہ فیصل آپ اس کو دوبارہ دکھا دیں ان کو یہ جو ڈیلیوری میکنزم ہے اس کو دوبارہ دکھا دیں رسول ہم ڈیلیوری میکنزم کو ڈیلیوری کو ڈیلیوری کو ڈیلیوری کیا ڈیلیوری با ڈیلیوری ہم انہوں پر بچ centimeter advance ایک ایک روح اکی دفع ہے اس کا داشپورڈ میرے آئی پیڈ پر لائیو ہے میں دیکھ سکتی ہوں یہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کو میں کلک کر کے بھی دیکھ سکتی ہوں فر اگزامپل لیٹس اے آپ ذرا گجرہ مالا کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا گجرہ مالا کھولیں یہ گجرہ مالا جب کھولے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایکزیکٹ پکچر آ رہی ہے کہ اس وقت کہاں ہیمپرز ڈیلیور ہو رہے ہیں کس کو ڈیلیور ہو رہے ہیں کتنے ہو گئے ہیں یہ سب آپ کے اوپر لائیو آ رہا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر دیویجو کو ٹلیک کرتے ہیں پل چیزن ہے دیا ہے کوئی دیل کو دdependрать تجمع کریں تو کسی ک portfolio سے لگ Ptz رسل�� لگوں کو لکھی تجمع کریں گے اور کسی فوق کو جسی وی کو کسی طرح کسی طرح کسی طرح ہے کر دیل اسنا کو دلیل کیا 나가 گا جس کو معلوم کریں گے گی اور ہی دیل آتی ہے اور اس طرح یہ پولا جائے اس پر یہ پولا جائے کہ اس کے ایڈیاب میں کیا جگہ پل ہو رہا ہے پولا یہ پولا یہ پولی تریکٹ ہے اس کیفراج کی طرح بھی جس کا پر کچھام رہاکی گھر ہونے ہی ہے ہر بندے کی چشکریق ہے ہر بندے کا لائٹ داؤن ہمارے پاس ہمارے پاس ہے وہ دنے کانٹ سکل ہویا ہے وہ ہمارے پاس ہے جو پہلے ڈیٹا کوئی کہا ہے جو زلے کا ہم زلے کی تحصیح کا سپیسیفک کیوارد ہے جو ہمیں برافکیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اور اس سے ہاتھ سپارٹ بان رہے ہیں اور یہ آفت سے بڑھتا ہے پھر ہم گرے لیگ ساتھا ہونے پر پورا پنجاب یہ کمٹری ہو جائیں انشاءالکہ شکلی فیصل شکلی پی آئی ٹی بی انہوں نے بہت میرے ہمیرے ہلپ کیا اور ڈیجیٹلی ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں برنہ یہ بہت ایک مشکل کام تھا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جتنے ہیمپرز ہیں 6.5 ملین یہ پوری طرح ہمارے پاس ان کا by the end of this exercise at the end of this exercise ہمارے پاس پورا digital evidence ہوگا ہر چیز کا میں نے اس کے اوپر بھی ایک tier رکھا ہے جس میں ہم transparency insure کرنے کے لیے جو layer ہے monitoring کا وہ میں نے رکھا ہے اور وہ یہ بھی check کریں گے کہ quality لوگوں کو جو آپ کا beneficiaries ہیں ان کو بھی جا کے ان سے check کریں گے کہ آپ کے جو hamper ہے اس میں کوئی item کم تو نہیں تھا quality ٹھیک تھی کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے کسی نے آپ سے کوئی item numbers ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی ملا کے نہیں ملا یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ اس کا سب کا digital evidence بھی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ میں نے ایک cm helpline cm mariam nawaz helpline ہے 080002345 جس پہ میں عوام کو یہ encourage کروں گی کہ یہ ویسے تو میری helpline میں نے اپنی بنا لی ہے اس کے پیچھے پورا ایک call center ہے جو respond کرے گا لوگوں کو ابھی وہ system کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ response time ہمارا جو ہے وہ swift ہو اور 72 hours کے اندر جو لوگ complain کرتے ہیں ان کی complaint جو address ہو اس کا redressل ہو وہ ہم کر رہے ہیں لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان package کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 012345 پہ call کریں اور اگر آپ کو رمضان package related کوئی شکایت ہے کوئی feedback ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے اس کے علاوہ جو ہر district کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے یہ اس کے علاوہ ہے تو ایک رمضان بازار بھی رگ جس میں ریائیتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہیں اس کو وہ چیز available ہوگی اور اس سے related جو رمضان والمبارک سے related یا یہ generally بھی price control پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے جیسے میں نے کہا کہ governance model میں serious flaws ہیں اس وقت کوئی price control کا full-fledged department نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا اور ابھی اگر کسی کو کوئی high pressure time آتا ہے for example رمضان آتا ہے تو جو آپ کا chief minister اس کو ہوتا ہے کہ جی price control کو دیکھنا چاہیے hikes ہوتی ہیں تو district administrations ادھر ادھر سے teams اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے price control کرو تو یہ ایک بہت superficial اور short-lived phenomena ہے جس کو ہم نے چار ہفتے مہینے کے اور بارہ مہینے سال کے یہ system in place ہونا چاہیے independent system ہونا چاہیے جو prices کو ensure کرے کہ جو rate list ہے اس کے اوپر ایک روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے اب وہ system میں بنا رہی ہوں اس کو مجھے تھوڑا time لگے گا لیکن for the time being پوری district administrations کو میں نے یہ واضح instructions دی ہیں کہ جو price list ہے اس کو adhere کیا جانا چاہیے اس کی violation نہیں ہونی چاہیے سب کو ہم نے یہ task دیا کل صرف کل 46,000 rates ہوئیں اور 4.2 million کے جرمانے ہوئیں اور 133 firs ہوئیں ہیں 236 arrests ہوئیں تو یہ اس چیز کے اوپر میرا focus ہے یہ پھر بھی ہوگا لیکن میرا میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارکہ کے مہینے میں لوگ دنیا میں کیا ہوتا دنیا میں ریلیف ملتی ہے لوگ ریلیف لے کے آتے عوام کے لئے اور ہمارے ملک میں رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ prices اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہن سے باہر ہو جاتی میڈل کلاس کی بھی پہن سے باہر ہو جاتی تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم existing system کے ساتھ ہم جتنی price control کر سکیں وہ ہم کریں گے اس کے اوپر میری zero tolerance ہے یہ سخت instructions جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اب holding ایک بہت important چیز ہے اس پہ بھی جو holding کرے گا اس پہ fine بھی ہوں گے اور اس کو arrest بھی کیا جائے گا بلکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آنگی کیونکہ عوام کے موہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے موہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گے اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جنھ لوگوں کے پنجاب میں جو جو بھی storage facilities ہیں جو جو بھی گودام ہیں لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں store کرتے ہیں ان کو اپنی district administration کے ساتھ register کرائیں تاکہ وہ holding کا ایک point تصور نہ ہو اگر آپ نے genuinely کوئی چیز store کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوئے لیکن وہ آپ کا registered نہیں ہے تو اس کو holding تصور کیا جائے گا میں نہیں چاہتی کہ کوئی holding نہیں کر رہا لیکن وہ registered نہیں ہے تو اس کا جو storage point ہے یا اس کا جو storage facility ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خامخوا چھاپا ہو ریڈ ہو اور اس کو زہمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ identified storage places would be considered as holding پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری zero tolerance ہے اور اس میں arrest بھی ہوں گے اس میں چھاپے بھی ہوں گے اس میں سزا بھی ملے گی تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زہمت سے بچانے کیلئے اس کو ایک warning بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو register کرائیں اور جو holders ہیں ان کو بھی میں یہ warning دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے موہ سے نوالہ چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آوں گی بہت بہت شکریہ اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے باری 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 ایسے نہیں یہ پرگیز پرگیز جو منصوبے عوام کے لئے بنائے چاہتے ہیں بعد بھی پری منصوبوں پرگیز 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 اس کے لئے آپ ذینی تو پر تیار ہیں دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے اب صرف اس کے در سے کہ کوئی الزامات لگائے گا کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے لیکن میرا کام تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے جو ساڑھے بارہ کروڑ عوام ہے پنجاب کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے میرا وہ نبھانا تردید اس کی ساری جو تنقید ہے اس کے در سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے مجھے بلکل پرواہ نہیں ہے تنقید کرنے والوں کا کام تنقید ہاں جائز تنقید میں سنوں گی اس سے میں سیکھوں گی اور بلکہ اس کو جو لکونہ ہیں ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنسیٹ ہے ان کا کام انتشار پھیلانا ہے ان کا کام خدمت سے روکنا ہے ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے ان کا کام پولرائزیشن ہے ان کا کام گہراؤ جلاو ہے تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے اگر آپ نے امن امان کی کوئی سیچویشن کرنے کی کوشش کی سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی وی روث لیس عوام کے عوام کے جانو مال عوام کی جو تکلیف ہے عوام کے جو راستے سڑکے ہیں ان کے جو استعمال کی چیزیں ان کی جو پرابٹی ہے پبلک پرائیوٹ پرابٹی اس کو اگر کسی نے سیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش ہوں گے ساملی میڈو آپ نے خلق لینے کے پر تکلیف کی پنجاب ساملی میں اس میں چیزیں کہیں 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 کہ میں عوام پر نظر آوں گی اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی سکولوں پر دولت کیا سفتار پر دولت کیا آپ نے کہا سیاسی انتقام نہیں بناوں گی آپ چلتے ہیں اس میں یہ ہو اب تیسی چیز سب سے اہم ہے آپ کی حکومت کے لئے مہنگائی ہے اور مہنگائی میں دیکھا کہ جو میڈیا میں ریپورٹ ہوتی ہیں جو بڑے بڑے سٹور ہیں انہوں نے کچھ چیزیں شغائب کی ہیں اور آپ ظاہر آپ کا میرے تاسک تو یہ ہی پرائیسز کو کنٹرول کرنے کے لئے مہنگائی میں کمی لانے کے لئے سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائیم ایجنڈا ہے جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب غربت اس سے کہیں زیادہ ہے لیکن چلیں کئی نہ کئی ہم نے شروعات کی انشاءاللہ نیک نیتی سے کام کریں گے عوام کی خدمت اور ریلیف کیلئے کام کرے گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا عباس 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 نے ایک 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 اچھا دیکھئے عباس پچھلے چار پانچ سال کے اندر نوجوانوں کی دردار بہت زیادہ بڑی جی اس پھر اس گاری کا بہت زیادہ سامنا ہے آپ ہلپ کر لیں عرب پر لگا رہی لیکن کیا بہتر ہو بچوں کے لئے نوجوانوں کے روز گار کے لئے اگر آپ کام کریں گی کر سکتی ہوں اس کے لئے ایک حولیسٹک اپروچ چاہیے اس کے لئے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا اس کے لئے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا اور اس کے لئے سمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی ان کو کاروبار شروع کرنے کے لئے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لئے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہیں فائنانشل اپروچونٹیز نہیں ہے تو ایک حولیسٹک اپروچ ہوگی جب چیزیں موشن میں آئیں گی جب آپ کے انڈسٹری کا پیہ چلے گا جب آپ میں شامل ہیں میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی آپ دیکھیں گے جب ہاؤزنگ انڈسٹری چلے گی جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی کتنی وہا پر جوب ایک لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کی اس کے اندر کتنی جوب کریشن ہوگی اس کے بعد آپ نے پنجاب کی پانچ آئی ٹی سٹیز کا اعلان کی آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کی ہم نے جو ٹیک سٹارٹ اپ سے ان کا ہم نے اعلان کی ہر چیز میں جوب پلیس میں ہم اتنی جوب کریشن ہو رہی تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز اس میں میرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوب کریشن ہو لیکن یہ ایک stand-alone چیز نہیں اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے دووٹیل کرنا پڑے گا یہ stand-alone چیز نہیں ہے holistic approach ہے جو میرے جدا میشان بلے تنک